آج ہم بھناوا چکن بنائیں گے اور یہ بہت کم مسالوں کے ساتھ بڑی جلدی تیار ہو جاتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ویلکام ٹو مای کچن کیبنٹ ہیلڈی اینڈ یونیک کوکنگ ون فورت کپ آئل پین میں ڈال دیتے ہیں سیون ہنڈرڈ گرام کا چکن بونلس بریش تھا اس کے چھوٹے پیسیز کاٹ لی ہیں یہ ڈال کے ہم اسے فرائے کریں گے آپ اس کی جگہ بون والا چکن بھی لے سکتے ہیں اب ہم اسے تیز آنچ پہ اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور کلر بھی چینج ہو جائے لائٹسا یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز تھا اس کو میں نے آملیٹ کٹ میں کٹ لیا ہے یہ ڈال کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ون فورت کپ مزید آئل ڈال دیتے ہیں اب ہم اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے لائٹسا کلر چینج ہو جائے اب میں اس کے اندر چار ٹیبل سپون ادرک لیسن چاپ ڈال دوں گی اب ہم اسے دو منٹ فرائے کریں گے اب جو ہم نے چکن فرائے کیا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ساتھ ہی ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہاپ ٹی سپون نمک ہے میں نے چکن کیوب ڈالنا ہے اس لئے کم رکھا اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ پورا کر لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کو ایک ٹی سپون بھر کے ہم سوکہ دھنیا پاورڈر ڈال دیتے ہیں ہاپ ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی پاورڈر ڈال دیتے ہیں اور دو ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ڈال دیں گے آپ پاورڈر چیلی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے یہ چار ٹی سپون ہیں جو میں نے چاپ کر لی ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اب ٹی سپون کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور کور کر کے میڈیم لو ہیٹ پہ ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں چک کر لیتے ہیں چکن کو ٹوماٹر سافٹ ہو چکے ہیں اور چکن دیکھ لیتے ہیں اس گلہ ہے کہ نہیں گلہ یہ بھی گل چکا ہے اب ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کو دو سے تین منٹ اینڈ پہ ہم اس کے اندر دو ٹی سپون لیمن جوز ڈالیں گے اور یہ تین ہری مرچیں موٹی موٹی کٹی بھی ہیں اور دھنیا ڈال دیتے ہیں ایک منٹ ہم اسے دوبارہ فرائے کریں گے یہ ہمارا مزے دار سا بھونہ گوشت ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار اور جھٹ پٹ بن جانے والا بھونہ چکن ہے آپ اسے مٹر پلاو، نان، چپاتی، آلوالے رائس کے ساتھ جیسے چاہیں انجائے کریں یہ آپ کو بہت مزا دے گا تینک یو بہت مزا دیتے ہیں